چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اس دورے کا اہم مرکز ہے شہباز شریف بنیادی طور پر چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کی اپکریڈیشن کو تیز کرنے کے لیے سرگرم ہیں پاتچیت میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور سیکیورٹی، تاونائی اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تاون بڑھانے کا بھی اہاتھا کیا جائے گا this is shenzhen a few decades ago it was a small fishing farmers village and today shenzhen having a population of only 13 million people چین اور پاکستان دونوں میں اہم کاروباری اداروں کے ایگزیکٹیو سے ملاقات کے دوران شاباز شریف نے دو طرفہ تجارت بالخصوص کئی اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے بےپنا امکانات پر زور دیا وزیراعظم ایک بڑے تجارتی وقت کے ساتھ شینجن پہنچے ہیں وہ شہر میں بی ٹو بی معاملات کے حوالے سے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اس کوشش کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے شاباز شریف کے دورے کا ایک اہم پہلو تیل اور گیس، تاونائی، انفارمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور اُبرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں چینی کمپنیوں کے ایگزیکٹیو سے ملاقاتیں کرنا تھا ہم ای پی سی کمپنیوں کو نہ صرف پاکستان آنے اور اپنے ڈیزائن، اینجینرنگ اور ترقیاتی کاموں کو سنبھالنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں بلکہ ہم انہیں ملک میں ایکوٹی پوزیشن حاصل کرنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں میں جن دو کاروباری افراد کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بلکل اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے ان میں سے ایک دس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے کے امکان کو دیکھ رہا ہے جو ممکنہ طور پر جی سی سی ملک چینی کمپنیوں اور پاکستانی پیٹرولیم کمپنی پی ایس او کے درمیان تین طرفہ شراکتداری ہوگی جبکہ دوسرا فرد پی آر ایل کا سی ای او یا ایم ڈی ہے جو نئی ریفائنری پالسی کے تحت موجودہ ریفائنری کو اپگریڈ کرے گا یہ منصوبہ قابل قدر ہے آج ہم نے ایک چینی برینڈ مکی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں یہ معاہدہ سمارٹ واچز پر توجہ مرکوز کرتا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی موبائل فون انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اے آئی مسنوات بشمول سمارٹ واچز اور بلو ٹوٹ ہیڈ فون شامل ہیں جن کا ہم نے معاہدہ کیا ہے یہ ایونٹ چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان میچ میکنگ کا ایک شاندار موقع فراہم کرتا ہے پاکستان کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرزوں کے بہران کے درمیان اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے جس میں اربوں ڈالر کا اقتصادی منصوبہ کافی مواقع پیش کر رہا ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری جو کہ مشترکہ طور پر بی آر آئی کی تعمیر کے عمل کے تحت ایک اہم کوشش ہے اپنے آغاز سے ہی ایک اہم قوت رہی ہے اس نے پاکستان میں پچیس اشاریہ چار بلین ڈالر کی برائراز سرمایہ کاری کی ہے دو لاکھ چھتیس ہزار ملازمتیں پیداقی ہیں یہ دورہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کی بنیاد رکھے گا جس سے پاکستان کے لیے خاطرخہ اقتصادی فوائد حاصل کرنے اور روزگار کے اضافی مواقع حاصل کرنے کا موقع ملے گا میرے خیال میں وزیراعظم کے دورہ چین کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہو وزیراعظم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مرحلے میں یہ ترقی نیجی شعبے کے ذریعے حاصل کی جائے گی اس لیے اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے کیمرے گھوماتے ہیں تو آپ کو صرف نیجی شعبے کی کمپنیاں نظر آئیں گی آپ ابھی ہال میں دیکھیں گے کہ نیجی شعبے کی پاکستانی کمپنیاں اپنے شعبے کی چینی کمپنیوں سے ملاقات کر رہی ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں پاکستانی نیجی شعبے اور چینی کمپنیوں کے درمیان شراکتداری کو مضبوط بنانے پر توجہ دینے کے ساتھ حکومتی شمولیت میں کمی آئے گی اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کے مالی بوجھ میں سے کچھ کو کم کرنا ہے موسیقی